موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں کرسمس کے موقع پر ریاستی عوام کو گورنر وزیر اعلیٰ و دیگر کی مبارک بار محبوب نگر میں خوفناک سڑک خاصہ ایک ہی خاندان کے چار افراد حلاق اسلام کے ماسوم بچے کا اخوام متحدہ کو درد بھرا مکتو اور نیشنل پاپولیشن ریجسٹر دوہزار گیارہ اور دوہزار اکیس کی مردم شماری میں کیا ہے فرق کیوں اٹھ رہے ہیں سوال اور اب خبروں کی تفصیل کرسمس کے موقع پر تلنگانہ کی گورنر تمیل سائی سوندرہ راجنج وزیر اعلیٰ کے چندر شیخ خرا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے خائدین نے ریاست کی عیسائی برادری کو مبارک بات پیش کی ہے گورنر نے اپنے پیغام مبارک بات میں کہا کہ کرسمس کا تہوار سومسی کی پیدائش کے پرمسترت موقع کی یاد دلاتا ہے یہ دراصل محبت خوت اور صلح رحمے کے رشتوں کی تجدید کا موقع بھی ہے جس کی تعلیم سومسی نے دی ہے وزیر اعلیٰ کے چندر شیخ خراہ نے کہا کہ حضرت سومسی کی پیدائش کا تہوار ساری دنیا میں پرمسترت ماحول میں منایا جاتا ہے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کماریڈی و دوسروں نے بھی عوام کو کرسمس کی مبارک بات دی ہے زلے محبوب نگر میں پیش آئے ایک سڑک خاصے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہو گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک لاری آٹو کے اغبی حصے سے ٹکرا گئی یہ حادثہ جرچلہ منڈل کے نصر اللہ بات کے پاس پیش آیا مرنے والوں کی شناخ شنکر، نریش، میگھا، ورشنی اور جیتی کے نام سے ہوئی ہے ان میں ایک سال کی بچی بھی شامل ہے حادثے میں مزید دو افراد زخمی ہو گئے حادثے کا پتا چلنے پر پولیس جائے حادثے پر پہنچی اور زابطے کی کاروائی کی گئی زخمیوں کو خریبی ہسپٹل منتقل کیا گیا ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے نارائن پیٹ زلے دفتر کے پرجاوہنی حال میں زلہ کلیکٹر و انکٹراؤ، زلہ اسپی ڈاکٹر چیتنمیہ نے بلدیا الیکشن کے پیش نظر ایک پریس کانفرنس مناخت کی اس موقع پر زلہ کلیکٹر و زلہ اسپی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ نارائن پیٹ زلے میں جملہ اوٹروں کی تعداد انیتھر ہزار چار سو چوریاسی ہے جبکہ جملہ وار چھپن ہیں اور اس کے علاوہ پولنگ سٹیشن نارائن پیٹ زلے میں ایک سو بارہ ہیں بلدیا انتخابہ زلے کے مقتل، کزگی اور نارائن پیٹ ملسپل حلقے میں منقض ہوں گے اس پریس کانفرنس میں زلے کے عالی اہددار آڈیو نارائن پیٹ سرینی واسلو ڈی ایسپی نارائن پیٹ مدھوسودن راو کمیشنر بلدیا سرینی واسن ودیگر موجود تھے زلہ اسپی اور زلہ کلیکٹر نے پریس کانفرنس میں بلدیا الیکشن کے انتظامات کی تفصیلہ سے واقف کروایا حکومت نے پورے ملک میں مردم شماری دو ہزار اکیس کرانے در خومی آبادی ریجسٹر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بل ترتیب آٹھ ہزار سات سو چوپن اور تین ہزار نو سو اکتالیس کروڑ روپیے کی رقم منظور کی ہے اطلاع تو نشریات کی وزیر پرکاج جاویٹ کر نے میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو بتایا کہ مردم شماری کے تحت پورے ملک میں لوگوں کی گنتی کی جائے گی جبکہ خومی آبادی ریجسٹر میں آسام کو چھوڑ کر ملک کی پوری آبادی کے اعداد و شمار درچ کیے جائیں گے پرکاج جاویٹ کرنے کہا کہ مردم شماری کے اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے پہلی بار موبائل ایپ کا استعمال کیا جائے گا مردم شماری کے لیے بنائے گئے پورٹل کی مدد سے اعداد و شمار جلدی جاری کیے جا سکیں گے اطلاع تو نشریات کے وزیر جاویٹ کرنے کہا کہ مردم شماری صرف ایک شماریاتی عمل نہیں ہے اس کے نتیجے عام لوگوں کو اس طرح دستیاب کرائے جائیں گے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو مردم شماری سے وابستہ اعداد و شمار وزارتوں محکموں ریاستی حکومتوں ریسرچ آرگنیزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈر اور ساریفین کو دستیاب کرائے جائیں گے اصام سے تعلق رکھنے والے پانچویں جماعت کے ایک لڑکے نے شہری ترمیمی خانون کے خلاف مظاہروں کے دوران اپنی ریاست میں جاری تشدد کے بارے میں اخوام متحدہ کو مکتوب روانہ کیا ہے اصام کے گوہاتی میں ڈان باسکو اسکول کے طالب علم یشویر عالم نے اخوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل کو ایک ای میل کے ذریعے اصام کو اصلی حالت میں لانے کا مطالبہ کیا ہے معصوم لڑکے عالم نے اپنے مکتوب میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب میں اپنے وطن آسام میں فسادات ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل روتا ہے افسوس کوئی بھی ہمارے لوگوں کی آواز نہیں سن رہا ہے میں اپنی خوشگوار زندگی میں واپس آنا چاہتا ہوں میں نے احتجاج کی وجہ سے ویکنڈ مووی اور کیف سکھانا بند کر دیا ہے اس لڑکے نے اخوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گوٹریز سے کہا کہ ہم بے بس ہیں کیونکہ ہماری سننے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے پولیس کی بربریت کے واقعات کا بھئی حوالہ دیا ہے لڑکے نے خط میں لکھا ہے کہ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیا سواتر کینن اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کر کے پانچ شہریوں کو ہلاک کر دیا یشویر نے بتایا کہ جب وہ سکول سے گھر واپس آیا تو عوامی احتجاج پر پولیس کو فیرنگ کرتے دیکھا یشویر عالم کی والدہ آفریدہ حسین نے کہا میں نے یشویر کو اپنے میل آئیڈی سے مکتوب بھیجنے میں مدد کی کیونکہ اس کی ای میل آئیڈی نہیں تھی اس کے بعد میں نے یشویر کے لیے نیا ای میل آکاؤنٹ کھولا ہے مہراشترا حکومت نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابح کپتان و بھارت رتن سچن تندلگر کو فراہم ایک زمڑے کی سیکوریٹی کو کم کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سچن کے پاس چوبیس گھنٹے سیکوریٹی نہیں ہوگی لیکن رکھشک کی سہولت فراہم کی گئی ہے چیف منسٹر ادھے تھاکرے کے بیٹے آدھتیا تھاکرے جو کہ ریاستی اسمبلی کے رکن بھی ہیں کی سیکوریٹی میں اضافہ کیا گیا ہے آدھتی کو وائی پلس سیکوریٹی سے زیٹ پلس میں اپگریٹ کیا گیا ہے انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق بی جے پی لیڈر ایک ناتھ کھٹسے کی سیکوریٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اب تک انہیں ایک زمرے کی سیکوریٹی فراہم تھی اس حملے میں کم از کم پینٹی سفرات کی موت ہو گئی جس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں صدر روچ مارک نے ایک بیان جاری کر کے یہ اطلاع دی صدر نے کہا اس جاریانہ حملے میں کم از کم پینٹی شہریوں کی موت ہو گئی ہے جس میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں میں متاثرہ خاندانوں کی طرح اپنی تازیت کا اظہار کرتا ہوں اس حملے کے جواب میں فوج نے ایک مہم چلاتے ہوئے اسی دہشتگردوں کو مار گرایا اور ان کے اہم آلات اور گاڑیاں ضبط کر لیں فوج کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیس کے مطابق اس حملے میں فوج کے چار جوانوں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ تقریباً بیس سلامتی افسر زخمی ہو گئے اس حملے کے پیش نظر صدر روچ مارک نے ملک میں اگلے ارتالیس گھنٹوں کے لیے خومی سوکہ اعلان کیا ہے صدر نے ٹوٹ کیا اربن نام منگل کو ہوئے دہشتگردانہ حملے کے متاثرہ خاندانوں اور فوجیوں کی یاد میں میں نے پچیز دسمبر بت کی نیم شب سے ملک میں اگلے ارتالیس گھنٹوں کے لیے خومی سوکہ اعلان کیا ہے واضح رہے کہ برکینہ فاسو سن دوہزار سولہ سے القاعدہ اور دولت اسلامیہ جیسی دہشتگردانہ تنظیموں سے منسلک اسلامی گروپوں کی سرگرمیوں کا سامنا کر رہا ہے امبیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر کرسمس کے موقع پر ریاستی عوام کو گورنر وزیر اعلیٰ و دیگر کی مبارک بار محبوب نگر میں خوفناک سڑک خاصہ ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک اسلام کے ماسوم بچے کا اخوام متحدہ کو درد بھرا مکتوب اور نیشنل پاپولیشن ریجسٹر دوہزار گیارہ اور دوہزار اکیس کی مردم شماری میں کیا ہے فرق کیوں اٹھ رہے ہیں سوال اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سب یہاں تبسم کو اجازت اللہ حافظ